اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں مٹر اور چکن کا سالن بنانا یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے چکن اس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے یہ ہے میرے پاس مٹر ان کے میں نے دانے نکال لیے اور یہ ہے میرے پاس پیاس دین سے چار عدد کٹی ہوئی کوکنگ آئل ہے اور میرے پاس ہے ٹماٹر اور ہری میچیں اور یہ ہے میرے پاس لیسن اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے ہرا دھنیا ہے کٹا ہوا اور زیرا اور کالی میچ ہے کٹی ہوئی اور یہ ہے میرے پاس دھنیا پاوڈر اور یہ ہے میرے پاس ہلدی پاوڈر یہ ہے میرے پاس لال میچ پاوڈر یہ ہے نمک یہ ساری چیزیں آپ لے لیں گے ہسبے ذائقہ جو بھی آپ کا ذائقہ ہے تیز کھاتے ہیں تو لائٹ کھاتے ہیں تو جس طرح سے بھی جو بھی آپ کی چوائس ہے اس طرح سے آپ یہ سپائسز لے لیں اور اب میں پین میں ڈال دوں گی اوائل یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں ہیں اور اب میں پین میں ڈال رہی ہوں اوائل اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے لسن کٹا ہوا لسن ہے یہ اس کو میں نے چوب نہیں کیا تو یہ میرے پاس کٹا ہوا باری کٹا ہوا لسن ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے یہ ہے کٹا ہوا لسن اور اس کو میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی تاکہ جو لسن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے جو ہے آئل کے اندر فرائی ہو جائے گا تو اس کی بہت اچھی جو ہے خوشبو وہ سالن میں سے آتی ہے جب آپ اس کو پہلے سے ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جب ہم اس کو اس طرح سے فرائی کر لیں گے تو اس کی بہت اچھی سی خوشبو جو ہے وہ سالن کے اندر شامل ہو جائے گی اور یہ بہت ہی اچھا اس کا پیسٹ آئے گا سب سے پہلے ہم نے لسن کو ایڈ کر لینا ہے لسن کو اچھی طرح سے ہم کریں گے اس کے اندر فرائی آئل کے اندر اس کو اتنی اچھی طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو لسن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آنا شروع ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا لسن کتنا اچھا سے فرائی ہو رہا ہے آئل کے اندر اگر آپ نے لسن کو پیسا ہوا ہے پھر تو آپ جب ٹکن ایڈ کرتی ہیں پھر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن آج میں نے اس طرح سے ڈالا ہے کیونکہ یہ شوربے والا سالن تھا ہلکا ہلکا شورپہ میں نے رکھنا ہے تو اس کے اندر اس طرح سے لسن ڈالنے سے شوربے کی جو خوشبو ہے اور اس کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے آپ بھی ایسے کسی دن ٹرائے کر کے دیکھئے گا کسی سالن میں جو بھی شوربے والا آپ سالن بنائیں گے کتنا اچھا جو ہمارا شوربہ ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو کتنی اچھی آتی ہے یہ میں نے پیاس ڈال دیا ہے جو میرے پاس پیاس تھا تین سے چار میں نے پیاس میڈیم سائز کے لیے تھے اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا اور اب ہم پیاس کو اچھی طرح سے آئل کے اندر فرائے کر لیں گے دیکھیں پیاس کو بھی ہم اچھی طرح سے آئل میں فرائے کر لیں گے اور جب پیاس کا کلر بھی لائٹ گولڈن سا ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے باقی کی چیزیں یہ دیکھیں پیاس کا جو کلر ہے وہ بھی ہلکا گولڈن سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کر لیں گے میں نے چکن کو ایڈ کر لیا ہے اب چکن کو ہم اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے یہاں تک کہ اس کا بھی کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہ میں نے ٹماٹر اور ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی یہیں پہ اس میں ایڈ کر دینے گے تاکہ چکن میں ٹماٹروں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے اور ہری مرچیں جو میں نے کٹی تھی ان کا ٹیسٹ بھی اس میں آ جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو ہم کر لیں گے اس میں اچھی طرح سے فرائے اور جب ہمارا چکن بھی بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس میں اس کی جو سمیل ہے چکن کی اور اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا جو میں نے اتنی اچھی طریقے سے اس کو بھون لیا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن سا ہو گیا ہے براؤن سا کلر اس کا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ جو میں نے آپ کو سپائسز دکھائے تھے یہ ڈال دیئے ہیں میں نے سارے مسالے اپنے تو اب ہم مسالوں کو اچھی طرح سے چکن کے اندر بھون لیں گے یہ دیکھیں سارے جو مسالے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم چکن کے اندر مکس کر لیں گے اتنا اچھا بھونیں گے کہ یہ جو ہمارے مسالے ہیں ان کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ چکن کے اندر شامل ہو جائے جتنا اچھا ہمارا چکن جو ہے ہمارا سالن جو ہے وہ بھنا ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا شوربے کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے گا میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے مطر ڈال دیئے ہیں اور مطر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اگر ہم فوراں سے پانی ڈال دیں گے تو ہمارے جو مطر ہیں وہ کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہم نے مطروں کو بھی بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے لیکن اوورکک بھی نہیں کر دینا کہ ان کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے اور ان کے جو چھلکے سو ہیں وہ اترنے شروع ہو جائیں بس ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا جو ہے ٹیسٹ وہ اچھا ہو جائے یہ دیکھیں ان کو بھی میں نے بہت اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دیا ہے مطروں کو اور ٹکن کو اچھی طرح سے سارا کمال ہی بھونائی کا ہوتا ہے جتنی اچھی بھونائی ہوگی اتنا ہی ہمارا شوربہ اچھا تیار ہوگا یہ میں نے پانی کا چھنٹا لگایا ہلکا ساتھ تاکہ ہمارے مطر جو ہیں وہ کھڑے نہ رہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے پھر سے بھوننا شروع کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے جو ہمارے مطر ہیں اور ہمارا چکن ہے یہ بھونا ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے جب بھون لیں گے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس آلن نے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جو بھون گیا ہے اب ہمیں جتنا پانی ریکوائیڈ ہیں ہم اتنا پانی اس میں ایٹ کر دیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ شوربہ رکھنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ پانی ایٹ کر دیں اگر آپ نے نورمل رکھنا ہے تو اپنے حساب سے آپ پانی ڈال لیں میں اتنا زیادہ شوربہ نہیں رکھ دی نورمل ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک مگہ جو ہے بھر کے ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں پکا لوں گی اچھی طریقے سے شوربہ کا پانی کچھا نہیں رہنا چاہیے اس کو اچھی طرح سے 20 منٹ کے لئے دھک دوں گی تاکہ جو مطر ہیں وہ بھی گلد ہیں اور چکن بھی گلد ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے 20 منٹ کے لئے کور کر دیا ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو شوربہ ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے پک کے اور یہ زیرا اور کالی میچے میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور ہرہ دھنیا اور جو ہری میچے میں نے اس طرح سے ثابت ہری میچوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے وہ ڈالا کریں ضرور ہنڈی میں اور یہ میں نے ہرہ دھنیا جو ہے کٹا ہوا وہ ڈال دیا اور دیکھیں آپ اس کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے اور اس کا آپ کلر چیک کریں کہ کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھیں اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے تریسی آنے شروع ہو گئی ہے بہت ہی مزے کا یہ سالن بنتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا اللہ حافظ